موسیقی 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 بشرا بیدی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا ہے یہ تصویر وہ ہیں جو پی ٹی آئیو نے خود اوفیشلی ان کی میڈیا دنگے میڈیا چینلز کے ساتھ شیئر کی ہے خان صاحب کی اس سے قبل جو شادیاں ہوں تھیں ان کے جمیمہ بور سمیت کے ساتھ ہوئی جو قبیل چلی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پھر ریحان خان صاحبہ کے ساتھ شادی ہے جو دس گیارہ ماہ چلی تو اس پر بھی بہت ساتھ چیاسی رجو مل سامنے آ رہا ہے ویسے تو بائن لارڈ سب لوگ کو بارک بات دے رہے ہیں لیکن سب کا کچھ سیاسی تجزیہ نگار کا یہ بھی چین ہے کہ جو ٹائمیت ہیں وہ کچھ حد تک موضوع ہیں اس پر بھی بفکو کریں گے اور سیاسی باتیں سینٹ انتخابات جہاں وہاں وقت قریب آ رہے ہیں اور حکمی فرستے بھی انشاءاللہ ایک جو وہ اس میں سامنے آ جائیں گی لیکن جو مکم کے معاملات ہیں وہ تاہال اُلجھے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے جو نمائندہ شخصیت اس وقت ہماسہ شریکی گفتن بطارف میں آپ سے قرار ہو تو ہمار ہماری آج کی دوسری نمائی شخصیت سینئر جونلسٹ ہیں اور بیور چیف ہیں جیو ٹیلیویجن کے سلام بات کے حافظ ترخلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری آج کی تیسری نمائی شخصیت ساجد احمد صاحب ہیں ممبر نیشنل اسمبلی انکرین پاکستان کے ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ لاہور سے ہمیں واہر ڈی ایس انجیننگ جوائن کر رہے ہیں باشتر بنید ابباغ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رنوں میں اور چہرے پہ مسکر انکرین پاکستان تحریک انصاف کے ادبا پر ارشتہ دراز میں منسلک ہو گیا آپ پہ بہت بہت شکریہ چاروں محسس پہ مارکو فرمو بیلتر میں چاہرے جا فرمو بیلتر میں آپ سے گھتوں کا آغاز کروں گا ابھی آپ قومی سمیل دے سیدھے ہمارے قومی شرکت کی پشید ہیں آپ کے ہم شکر گزار ہیں پاہ مسر چھیک حسان اباتی نے تقریر کی اور وہ انہیں کہا کہ بحث ہونے چاہیے قومی سمیلے کہ کیا اس اران کو قانون ساجی کا حق ہے سوال یہ می رہے کہ آپ سے تو کسی نے یہ حق نہیں چھینا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس فقط یہ سوچ آئیے کہ اب اس معاملے پر بحث کی جائے کہ کیا قومی سمیلی میں جو قانون بنا جاتا ہے اس کو اس کی قبولیت ہونے چاہیے جیسے سپریم کورٹ کے احساس لوگ کی ہوتی ہے تو سریعہ تو ہمارے آئین میں جا جنر سپریم کورٹ کے پاس اور سائی کی پاورس تو ہے قانون سازی آپ کا رائٹ ہے ہمارے آئین کے سٹرکٹر کے تحت لیکن اس کا جازہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے تو کوئی کلاش تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت نازک موضوع ہے اور نازک خاص کر ان حالات میں اس طرح کے حالات کیا آپ کیا ہے کہ دانیال عزیز عطاہ چودی صاحب کو نہیں نہیں نوٹ اٹھال تاریخ قوام عالم میں بہت سارے لوگوں کو اپنی ذاتی رائے کے اظہار پر سزائیں ملی ہیں آپ کوئی غلیز بات نہ کریں آپ کو بیدہ ڈیٹ ہٹ نہ کریں تو آپ سوائے ان باتوں کے جو دین کے اندر ایسی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام بھی کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے ماننی ہیں انسان کی کہی ہوئی ہر بات پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتا ہے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے میں مشکل ان معنیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب فیصلے ہمارے خلاف ہوئے تو یہ سمجھا جائے گا کہا جائے گا اور کہنے والے حق بجانے بیانے کہنا چاہیے تو شاید ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں جب فیصلہ آیا تھا تب ہم نے یہ بات نہیں کی تھی ہم نے یہ بات تب کی جب ایک چیز کی ریپیٹیشن ہی پہلی دفعہ گاڈ فادر سیسلی محافیہ اور کیا کیا نہ کہا گیا جب فرسیہ پڑھ کے سنایا جا رہا تھا آغاز جہاں سے ہوا اور وہ پانامہ جس کا دنبورہ تھا اس کے بارے میں کوئی نفذ نہ نکلا کہ جنڈ پانامہ کی ثابت کر دیا کہ اتنی وارے فلان پتنی سے کما کے وہاں گے اور یہ اس طرح سے دو اور فلان کروں گے وہ تو کوئی بات تھی نہیں اور اب جب یہ ساکھ ابن صاحب صاحب برہ احترام کے ساتھ چیف جیسس آپ جائیں چیف جیسسس آف پاکستان جی جی جب وہ بات کر رہے تھے پچھلے دنوں جس میں انہوں نے نیم حمد محافظ شریف جس کا نعم قائدے کے قید صدر بنے تھے جو پہلے پاس جی اور دو ستائی سلائی کو جس کے اوپر فیصلہ ہو چکا تھا جی اور پھر وہ آنگوئی سینٹ میں پھر اسمبلی میں وہ دوبارہ اس سے اسی صورت میں لائے گیا تو تب ان کے جو بیان تھا اور جو ان کا انباز تھا کہنے کا وہ اس کے اوپر بات کی گئی اور پھر یہ بھی کہ کہ اگر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے پارلیمان میں ایک قانون بنایا ہے تو کیا اس طرح سے تفسرہ کریں گے اور پھر خواف کر ایک لانا پانٹ اف تیریفیکیشن چیف جیسے صاحب نے بقادہ پھر آگے دن بتایا آپ ویڈیو میں نے کہا کہ میں نے ایک مفروضے پر اپنی ابزورویشن دی تھی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا میں جب بیس کروڑ سے زائد لوگوں میں سے دو سو بہتر میں شامل ہوتا ہوں جعفر اقبال تو پھر میرے لفظ بھی کسی کی امانت ہے میرا لہجہ بھی کسی کی امانت ہے میری بارڈی لینگیج بھی کسی کی امانت ہے اور مجھے ان حدوب کے یوگ میں رہنا ہے اور جب آپ دو سے بہتر میں سے بھی نکلیں آپ انیس بیس میں سے بھی نکلیں اور آپ ایک ہوں چاہے وہ وزیراعظم ہو چاہے صدر ہو چاہے انشاءاللہ فاغ کا سربراہ ہو چاہے وہ چیف جسس ہو پاکستان ہو تو پھر یہ بات محکوم نہیں بنتی پھر بہت زیادہ آپ کو سوچ سمجھ کے ناب طول کے اور پھر وہ جو براتم لائز میں تھا کہ سینٹ انتخابات کا کیا بنے گا سارا جہان نام زدگیوں کا اور پھر سارا جہان پر پچھلے چھ ماہ سے اس کو حق پر لگا ہوا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس کی ہر طرف یہ خبر آئے کہ اس میں سٹیبلیزیشن نہیں ہے انتخابات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور سینٹ سے پہلے اسمبلی ٹوٹے گی حکومت میں وہ تفہیر ہو گیا ہے یہ کلیر ہوا نا لیکن جب وہ ساری چیزیں موجود تھی اور پھر اس کرسی سے بھی آواز یہ آئے کہ سینٹ انتخابات کا کوئسن ہوگا تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا اس لیے قومی سمبلی میں بحث کا آغاز آج پہنمیسر صاحب نے خود کیا ہے بیسر صاحب کو اپنے نہیں لے والی بیگل سب پھر آپ کے پاس دوں گا بیسر صاحب چونکہ ظاہر بات ہے آپ کا لیکل بیگراؤنڈ ہے سر آپ بھی سوالی سے کیا کہیں گے اور آپ نے قومی سمبلی کا لیکشن بھی لڑا ہے تو آپ سیاست میں بھی ٹکٹیکل انٹری چاہ رہے ہیں یہ جو صرف تھن لائن ہے یہ جو بالس برکار رکھنا ہے اداروں کی خود مختاری کا مکننہ ایک ادارہ ہے پھر ہماری عدلیہ ایک ہمارا محترم ادارہ ہے اور ایڈیکٹیو تو ضرورت ہے اس کا ایک آرگن ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا جس بحث کا آغاز قومی سمبلی میں کیا گیا ہے کہ ہمیں سیاسی وابستگو سے ہٹ کے پارلیمنٹ کی بالاجرکتی کو بھی انشور کرنا ہوگا آپ کا اس پر کیا اپینین آبی چولی جا پر اکباز صاحب کی سمیشن سن لی جی میں تو سچی بات آپ کو بتا ہوں مجھے تو براب وہی حضر کے لیے آپ کا عجب ہوا ہے کہ قائد اے ایوان یعنی لیڈر اوف دہ ہاؤس اور وزیر آجم فاکستان کو یہ بات کیونی پڑی ہے کہ ہم اس پر جہرز کریں کہ جنے پارلیمنٹ کے پاس کانون سازی کا اختیار یا زالی ایوان جو کا پارلیمنٹ کا حصہ ہے ناشنل اسمبلی اس کے پاس کانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں ہے ایوانی بلا واضح ہے کہ کانون سازی کا اختیار جو وفاقی معاملات ہیں لیکن فاکستان لیسٹ پہ ہیں اور اس کے علاوہ کئی معاملے جو صوبائی اور فاکستان دونوں میں آتے ہیں وہ کریمنل یا کریمنل کوسیجر اور ایوڈنس ان پہ دونوں عوان یعنی صوبائی بھی بنا سکتے ہیں قوانین اور قومی یعنی قابلیمنٹ بھی بنا سکتی ہے باقی فیڈرل لسٹ پہ دو قوانین ہیں جو معاملات ہیں ان پہ کانون سازی کر سکتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوئی تو بڑا واضح ہے اب اگلی بات یہ آتی ہے رائے تبولیت کا حوانے سے وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی رائے تو وہ یہ کہتے کہ اس قبولیت ہوتی ہے میں وہی تو ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہی میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہی میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بلانک چیک نہیں ہے ہمارا آئین ہی یہ وضا کرتا ہے دو تین حوالوں سے کہ آئین کے دنیا دی حقوق جو وعدہ جن کا کرتا ہے آئین اس سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی قرآن و سنہ سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی اور دیگر پچھ معاملات ہیں جو کہ آئینی تقاضے ہیں انسانی حقوق اور قرآن و سنہ کے علاوہ بھی کہ آئین میں اگر کوئی افہول وضا ہے کوئی سادہ اکثریت سے قانون سازی اس سے متصادم اگر ہوئی تو وہ قلدم قرار پائے گی اور وہ قلدم قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو ہے قانون کی تشریح کیونکہ قانون ہر قسم کی سیچوئیشن کو نہیں اڈریس کرتا قانون و آئین کچھ معاملات ہے خاموش ہوتا ہے جس طرح یہ داست ایچ 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 ہے اس میں مدت یا تاہیات ہے یا وہ محدود ہے اس میں خاموش ہے اس کی تشریح قانون کی وضاحت اس کی تشریح اس کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے قانون کو جب ایک باری منظور کر لیا گیا جب وہ ایکٹ بن جائے اس کو نافذ کرنے کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے اس سے بھی دیکھیں اپنے جو اختیارات کے اوپر سناوٹ آئیں اور باعث کریں باقی عرارات ابھی بیٹھیں کہ عدلیہ کا کیا اختیار ہے وہ عدل طور پر نفاذ کرنا اس کا اختیار ہے اور تشریح کرنا اس کا اختیار ہے اور باعث سے ووٹ لے کے الکت ہو کے آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مادر تدر آزاد ہو گئے ہیں فائین و قانون کے آپ پھردے پابند ہیں اگر تجاوز ہوگا تو عدلیہ اس کا نفاذ کرے گی یہ سمپل ہے اور اس کے لئے کوئی باعث کی ذہنیت نہیں ہے باقی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں سارے باعث پر یہ ہے اور اس کے لئے ایک آر بات ہوئی جو میں وہ بھی ارز کر دوں جو آئے جو آئے بات نہیں لوں گا وہ یہ ہے کہ اس کو بھی بار بار اچھالا جا رہا ہے دو باتوں کو نمبر ایک میں ترپید بار بتاتا ہوں دیکھیں جب فیصلہ آیا اکیس جو بھی سپرال کو پہلا والا فیصلہ پہلا والا فیصلہ اس نے اس کی ابتدائی جملے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ماریو پیوزو کی ایک کتاب گاد فادر میں یہ شروع کے ابتدائیہ میں آتا ہے کہ ہر بڑی بعلت کے پیچھے کوئی جرم ہے اور اس کیس میں بھی اعزام لگانے والے نے یہی کہا ہے کسی نے کسی کو گاد فادر نہیں کہا ابھی اپنے اوپر لے لیں تو باقی علاقہ بات ہے اسی طرح سے کسی طرح سے یہ جو قانون یہ جو منظور کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو پارٹی کا سربراہ بننا یا پارٹی کا عددار بننے کی اہلیت کے اکر کوئی تابندی نہیں ہے اس کے بارے میں پہلے دن جب چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں قانون نہیں ہے ہم اس کو بالعموم ہی ریٹھیں گے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کوئی شخص کوئی جو باکو یا چور یا لٹی رہا ہو تو نام ہی ہے بغایر انہوں نے وہ بان سکتا ہے انہوں نے سوال پوچھا یہ اتفاہ کی بارت ہے انڈیان سپریم پورٹ پہ بھی یہ سوال اٹھا ہے اوکھو اس میں بھی کوئی آسی آت کی بات نہیں ہے اس سے حسد بان تو ما شاہ اللہ کہتے ہیں انہوں کو بڑا ٹھیک سکینڈ ہونا چاہیے یہ اتنا ہائیپر سنسٹیوٹی ورنہ ہے ٹھیک سکینڈ ہونا چاہیے ٹھیک سکینڈ ہونا چاہیے اپنے اپنا اللہ کیوں President اور اسی ایک دیر سال کے باران اسی پاکستان نے اسی سال چار کے باران اس پاکستان کے در دور دور تماشی ہوئے اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے وہ تماشی لگائے روبوں پر اسمدی کے باہر اور اسمدی کے اندر تو ٹھیک ہے سمجھ میں چیز آتی کہ یہ ایڈرس کرنے کی جگہ ہے اسمدی کے اندر وہاں آپ اپنے پوائنٹ کو ایڈرس کریں اور وہاں سے آپ پانچیں کہ یہ کس طرح آبیتر کے ریزولو ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن لوڈوں پر ریزولو نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جو مثال کے طور پر مسلمان نوان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں پی ٹی آئی بھی سب ہمارے اپنے لوگ ہیں اور اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں سے بھی لیکن آپ کی تعلقات ہیں لیکن پی ٹی آئی کے درمیان گھول ملکہ اچھا ہی بہل کی طرف اچھے پارٹی نگھٹی ہیں اس سے پارٹی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اسالحفہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سٹارٹ سے ایکس چلا آرہا ہے مسلمان نم کے خلاف وہ رانگ ہے وہ اس طرح ہے اور اس کو رائیت اس طرح ہونے چاہتا ہے مثال کے پاس دھمنا دیا گیا پارلیمت حملہ کیا گیا بڑے بڑے مارے بابے لگا گیا بڑے بڑے اعجامات لگا گیا اعجامات کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی چارج آپ لگاتے ہیں تو اس کو پروف کر کر آپ جا کے عدلیہ میں رکھیں ہوں اس کو ٹھیک نا عدلیہ میں بہت دے پہنچے جو پنام آچانا بیٹھ میں سے نکل آیا ایک میٹر اس کے پیچھے سب لگ گئے اس کو پھر لے کے سب کچھ ہونا اتنا سب کچھ ہوا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بھیک پارلیٹکس میں اس جگہ پر اس طرح کروں گا بڑے مہدو احفاظ اور احتیاط کا استعمال گھروں میں کہ امان خان صاحب کا پرسپشن یہ خراب ہو گیا کہ وہ صرف اعجامات لگاتے ہیں اور بہت عزامات لگاتے ہیں اس کو پروف نہیں کر سکتے اور یہ یہ بچہ ہے کہ آج تک پانامہ کے وہ قبردی طرف پر دنیا کے اندر اٹھا وہ چل آگیا تو اس کا کریٹ پیٹی آئی نہیں لے لیا کیا میں اس کو یہاں تک لگا اور ہم نے اس کو پیٹیشتر لی ہاں الگ الگ آئے نا اس کو اسی کو لیکن وہ یہ ایشو تو دنیا کے اندر اٹھا نا اس میں دنیا کے پرامی دور سے آئیتے تھے تھیکھا اس پر ٹھیک ایک پیٹیشن ڈال دی لیکن اس سے پہلے جو اعجامات لگائیں وہ اعجامات پروف نہیں کر سکے ٹھیک ہے نا پھر پیٹی آئی کے اندر بھی برداشت کا مادلہ ہونا چاہیے وہ اس میں کہ اگر وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تو اس کو فون ٹھرٹ پڑھا جاتے ہیں اس کو ٹرلیس قرار دیتے ہیں پاکستان کے رشمن نے اس کو قرار دیتے ہیں کہ پاپا جیو کے جو ہیڈ ہیں شکیر احمان ان کے خلاف بمباری آشتے ہیں وہ کر رہے ہیں مغانوان فضل احمان ان کے خلاف برداشت نہیں رہی گنا رہی کہ کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اپنی اریف چند کو بھی اتنا حضور کرنا چاہیے ایسا ہم تا جاؤں تا رہے ہیں کہ خود بھی ایسین ٹھیک ہیں جو اندر برداشت ہو افیس نمی اپ سے جانے جاتے ہیں امی ازام عمران خان لوگ پر آپ لوگ رکھاتے ہیں وہ سیا جاتا ہے این ایسر کبھی داری کٹی کرنا ہے اس کی سیاست آتا ہے Boy وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بہت زیادہ سکتہ ہونے چاہئے بہتر اس طرح کی عمل ہونے چاہئے جو پرائیم نیسٹر چاہتا ہے کہ اگر کشپکش ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا اس کشپکش کو پیسے ختم دیئے انوار بھائی زیادہ جو ہے وہ کوئی ہوای چیز کا نام نہیں ہے زیادہ اداروں کا نام ہے اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور ہم آہنگی کو پیدا کرنے کے لیے ایک معاہدہ دو شہریوں اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی برقدار رکھنے کے جو طور پریکے جو اصول وضع کیے ہیں وہ بہت واضح ہیں یہ جو دیبیٹ آج پرائیم نیسٹر صاحب نے انیشیٹ کی ہے یہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھی یہ اس سے پہلے جب چار بہینے پہلے نیا رضا ربانی نے یہ بات کی تھی کہ اداروں کے درمیان ایک گرینڈ ڈائیلاغ کا احتمال کیا جائے اور اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی جانب سے بھی اور ملٹری کی جانب سے بھی اس کا پوزیٹیو رسپانس آیا اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اداروں کے مادین اس قسم کے ڈائیلاغ سے ہم آنگی بڑھے گی اور ان کے درمیان جو کشا کش کی جو کیفیت ہے اس کو آگالہ کرنے مدد دلے گی اب یہ وہ وقت ہے کہ پارلمنٹ کے جو ریبیٹ اوپن کی گئی ہے اس کے بغاہ ضروری یہ ہے کہ ہم پارلمنٹ کی ایک اوورسائٹ کمیٹی بنائیں اور اس کے ذریعے ہم آداروں کے درمیان ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے کوئی حق پانتے عملی بڑھے گی پارلمنٹ کی اوورسائٹ کمیٹی سے کیا مرادہ آپ اس پر کام مشتمل ہوں گے کہ اس کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں تو پارلمنٹ جو رہے نا اس کے ساتھ دیگر آداروں کو بھی بلائے جائے اور دیگر آداروں کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ ایک وسیطہ ڈائیلاغ جو ہے دیکھیں اس وقت کیا ہے وہ انتظامیہ عدلیہ میڈیا میڈیا ایک بہت بری قوت بن گیا ہے اور ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے تاکہ یہ جو ایک کشمکش کی کیفیت ہے اس کا عضالہ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی کوئی اصول وضع کیے جائیں ورنہ ریاست اس طرح نہیں چلے گی کہ ایک آدارہ جو ہے دوسرے آداری کی نفی کر رہا ہے غلط سمیت آدارہ ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کہ ہم جو اصل جو معاملات ہیں ریاست کے کہ لوگوں کے سہلتیں دی جائیں لوگوں کے مسائل حق کیے جائیں پارلیمنٹ جو ہے اصل معاملات کی طرف نہیں آرہی بلکہ یہ اس بات میں بلکل میں غلید ساتھ کی اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ اس بات میں کوئی دیر آئے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سادھی اس کا بنیادی حق ہے اور اس کا اکرام کیا جانا ہے یہ جو بھی قانون وضع کیا جائے لیکن ان قوانین کے لیے قانون کے وضع کرنے کے لیے بھی کچھ قانون بنائے ہیں آئین میں کچھ حدود مقرر کی ہیں اگر حدود سے تجاوز ہوگا تو کوئی دا کوئی چیک جو ہے انتر ضرور ہوگا اور چیک اور ڈیلنس کے بغیر ریاستیں نہیں چلا کرتی تو اس کے لیے ضروری یہ ہی ہے کہ ہم باپس آئیں اور اس اداروں کے درمیان ہم آنگی کے لیے ایک گرائن ڈائیلاغ کی طرف رجوع کریں اور ضروری یہ ہے کہ ان کو بٹھانے کے لیے بجائے اٹھے کہ ہم سپیچیز کر کے اور تقاریر کے ذریعے ایک محول میں گرمی پیدا کریں بلکہ ہمیں ایک سلوشن کی طرف بڑھنا چاہیے اور حل یہی ہے کہ یہ ڈائیلاغ جو ہے بجائے اس کے پارلیمنٹ کی سطح پر بلکہ پارلیمنٹ کو انشیئٹ کر کے دیگر اداروں کو اس پر سامل کرنا چاہیے سب یہ بھی بتاوئے گا کہ بنیوک بارد صاحب نے کہا کہ بلانٹ چیک نہیں ہوتا اور دوسرے سے کہ یہ اپنے اوپر لینے والی انہوں نے اتلیان نافیا گارڈ فادر اور چوڑ باکو کا بھی دگا دی کہ یہ باکی اوپر لیا وہ تو جدل بات تھی فرید صاحب بہت سہدی علم ہے میری نشبت سے اور میرے حساب سے لیکن اتنے سہادہ بھی نہیں ہے اور اتنے سہادگی دکھانے ہی نہیں چاہیے ایک وقت تھا کہ آپ صرف تھائیڈ امپائر کی طرف دیکھ رہے تھے تب عدلیہ آپ کے اپنے کے دھانے جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف تھے کہ ریٹرمنگ افیسر کون تھے اور الیکشن کس نے اکرایا ہے اور گبو کہاں سے ملا اور یہ اور وہ ساری چیزیں تھی وہ قصہ پارینہ ہوا کہ نئی بات مل گیا نئی مل گیا تو اس کی پیچھے چل پڑے یہ پولیٹکس نہیں ہے پولیٹکس ہے کہ آپ پہ ایک مندیٹ ملا ہے آپ تشریف ہیں وہاں آکے بات کریں جہاں کا کوپر لے لینے والی بات ہے تو اس مل کے اندر اوزار بلیٹ صاحب بھی آئے تھے کہی سے اور کسی چراہ میں چہتے چہتے کسی نے پکڑا تھا اب یہ دن احسان اللہ احسان کی بات ہوئی سینٹ میں اس لیے سینٹر کر کے کہا تھا کہ جی میں فلاں ہوں اور میں نے یہ مارکس کا انجام دیا تھا اور وہ اس کام میں تھا جس میں سارا پاکستان رویا جس میں ایک دن نہیں رویا پورا سال روتا رہا اور اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں بھی ہیں تو انہوں کی طرف کو توجہ ہے ابھی راہ انوار ہوں آج کا نہیں پتا ان کا تیس سٹیٹس ہے لیکن وہ ادارے جنہیں میرا پتا ہے کہ میں کہاں ہوں میں نے کافی وہاں پی میں نے بینک اکانت وہاں رکھا اور ان کو بڑی سادگی سے کہ آدمار نہیں مل رہا آپ فیٹل گورنمنٹ ہیں کہ آپ کو ہاتھا رہا ہے جی ہم فیٹل گورنمنٹ ہیں ہم فیٹل گورنمنٹ ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں اسی بات پر آئی دیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ ہم فیٹل گورنمنٹ ہیں لہذا ہمارے سامنے جواب دے ہونا چاہیے ہم پوچھیں کہ راہ انوار کو بھوڑنا ہے تو بتایا جائے یہ نہ ہو کہ چالیس ارکین اسمبلی کی فیرس جاری کر دی جائے کہ یہ بھی بہشت دردوں کے ساتھ ملکاتوں کے اندر میں آپ نے ہلکے میوتوں میں سب سے ملتا ہوں جس کے پاس پاکستان کا شنافتی کارڈا ہے وہ یہاں رہتا ہے اس کا کوئی بھی نکتہ نظر ہے کوئی مقتبہ فکر ہے وہ کسی مرضت سے تعلق رکھتا ہے مجھے حکومتی نمائندے کے دور پر مجھے ان سے ملنا ہے وہ بس میں جاری کی پچھا گیا اس چینل کے سلاف کاروائی دی کرنی اس کے سلاف درخواست نہیں آنی چاہیے وہ بھی ویسے کا ویسے پڑھا ہے کہاں سے آیا اس کا کسی نے فانٹ نہیں دیکھا اس کی دیٹ نہیں دیکھی اس کی کسی نے ایسی روپرٹ چاہت نہیں دیکھا اس کی دیٹ نہیں دیکھا اس کی دیٹ نہیں دیکھا ہم سے سینئر ہیں اور بہت پتہ کی بات کی اور جہاں تک یہ کہ ایوان کے اندر ایوان کے اندر بلکل جب بھی بات میں اس چیز پر میرا یقین ہے کہ جب آپ کسی بھی کوئی منخفہ جہاں کی ایک پریا پنچائب کو لے لیں سہی اور ان کے ذمہ سے کام لگا دیں تو جو اجتماعی سوچ وہاں سے آئے گی وہ سب سے بہتر ہوگی اور وہی اس وقت اور اس لحاظ سے موتبر ہوگی پارلیمان کے اندر ہم نے ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائی جی جی اور اس کے اندر وہ پارلیمانی کمیٹی ہم نے الیکشن ریفارمز کے بلے لے بلائی پارلیمانی کمیٹی بلائی ہم ان کمیٹیز کے اندر یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ جب معاملہ آیا کہ ہم نے فورٹ سعودیہ بیجنی یا نہیں بیجنی ہم نے یہ کرنا یا نہیں کرنا تو اب اسی کمیٹی میں سارے پارلیمانی ہیڈ وہاں بیٹھے ہوئے دیں جب سی پیس کی بات ہوئی تو اس پر بھی پارلیمانی ہیڈ پارلیمانی ہیڈ اور تمام لوگ بیٹھ کس معاملے کو بھی دیکھیں گے کس معاملے کو بیٹھے ہوئے اور یہ بہت درست ہے کہ اس کا جائرہ وہ سی کرنا چاہیے ساجر آپ پچھ کرنا چاہیے میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں دیکھیں گے ویسے تو سب اس طرح ہی طور پر کہنے کی اپنے کی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اچھا لیکن ہم دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تصدیل بھی عام چورہوں پر اور جلسوں میں کی جاتی ہے کہ یہاں چوڑا کو میں لانت بھیجتا ہوں میرے خیال میں اس قسم کے الفابات سے بھی پارلیمنٹ کو نوازنے چاہیے ہوئے اس لئے جب پارلیمنٹ سپریم ہیں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں پارلیمنٹ ایک سپریم ادار آیا ہے چیف اپ آردیس تھا گو اس کے دنوں جب میں سینیٹ کے اندر ڈریفنگ دینے انہوں نے کہا کہ بلکل پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی اپنے کی ایڈزت رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں ایک ہم نے پارلیٹیکل جماعتوں کے لوگوں کا ریبیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی عزت کریں احترام کریں سیاسی پائنٹ اسکورنگ کی چکر میں اس ادارے کی تذجیل نہ کریں کہ پارلیمنٹ ہی اکانان ساجی کرتا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی پھر ادارے کرتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ کی عزت نہیں کریں گے پارلیمنٹ کی تذلیل کریں گے یقین جب اندر بیٹھے وہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر باہر والے بھی نہیں کریں گے جی ولی کہ باق صاحب آپ نے ارگومیٹ سے نہ ہوگا یا خود پہ نہیں کریں گے پارلیمنٹیرینز تو باہر پہلے والے بھی نہیں کریں گے جی میں اس میں ارز کر دوں میرے لئے تو بری واضح سی یہ بات ہے پارلیمنٹ کا ایک مقام یعنی کہ جو لیجسلیچر ہوتا ہے بھلے وہ فیڈل ہو وہ پروینچل ہو اور نیچے لوکل بھی ہوتا ہے تین تیوز ہمارے ہیں بھی ہیں مختلف ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے بہت دول امیم اس میں شاصل بہانی آتے ہیں جی ہم ماشاءاللہ سراجل اکساب میں جب وہ میں نے امیلی بنے تھے بری کچھرت تطریر کی تھی انہوں نے ہی داست پروشت کا علاوہ دیکھے ہی کہا تھا کہ اگر ان کو حقیقی طور پر لاغو کیا جائے تو پچھتر فیصد لوگ جو انہیوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ عدیالہ جوہل کے اندر بیٹھے ہو یہ راولپنڈین علاقت بارے میں انہوں نے پچھتر فیصد میں امنان خان صاحب کو گلتے ہیں بات پر یہ ہے کہ بات یہ ہے دنیا بھی طور پر کہ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میرے لئے تو بری واضح ہے یہ بات جس طرح ٹھیک ہے ٹارلیمنٹ کی ایک عزت تو ہونے چاہیے لیکن جس طرح اگلیا کی عزت اور رکار ہوتا ہے یہ جس طرح ہونے بات کیوں کا عزت ہوتی ہے چیز تھی اس کی ٹارلیمنٹ اور پولیٹیپل پولیٹیشنز کا ایک پرسپشن دنیا بھر میں ایک ہی جیسا ہے کہ میں پراتا بھی ہوں نپرلک کے بھی آیا ہے میں جس بھی کارلاب ہوں مجھے کو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ تم کس جب میں پڑ گئے ہو تو مجھے کو ایک ہوں یہ بات کیا ہے اس میں جائیں اس کا ایک لیول ہوتا وہ وہی ہے پولیٹیشنز کو اٹھا دے کوروں کے بھر میں بھی پھیکا جاتا ہے سمیوں کے اندر مکعبازی سنیاں چلتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہے باتی ملک میں باتی ملک میں اسی سے ملکی جلتے ہوئی ہے کچھ ملکوں میں بہت زیادہ محظب ہو دائیں ہیں کچھ جو ربا اپنے رکھتا رکھی آفتا نہیں ہیں اسی طرح ہے تو یہ اوال کرتا رہے گا مطلب دائمانی سمجھتا کہ یہ اکسٹرہ بیوری یا غار معمولی بیتی ہو رہی ہے غار معمولی بیتی تو نہیں ہو رہی ہے مکرین جنیاں میں بلکل بلکل یہ بیتی ہے وہ اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب کو بھی لوگوں نے سیلیکٹ کر کر پارلیمنٹ تک بھیجائے پارلیمنٹ کی نہیں وہ لوگوں کی توہین ہیں اور یہ غیرت ہے یہ آپ کس طرح کی اگزامپل دے رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر تو لیاقات کے خان آکے بیٹھیں اسی پارلیمنٹ کے اندر بھپر صاحب آکے بیٹھیں دنیا کی اسی پارلیمنٹ کے اندر محافیر محمد جیسے لوگ نیلسل منڈیرہ جیسے لوگ اور جنہوں نے دنیا کے اندر نقلاب لے کے ہیں وہ لوگ بیٹھیں کیا بات کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اس لیے جو لوگ جنہوں کا پتیا ایمان یقین پارلیمنٹ پر نہیں ہیں وہ باہر سے امیدیں ان کی ہیں کہ باہر کے لوگوں میں اس پارلیمنٹ کے اندر یہ آوانیں تک پہنچائیں گی میں ایک حال میں سوچ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ولی صاحب جو تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو پارلیمنٹ کے وقار ہیں وہ اس لیے بلند ہوتے ہیں اور ہم نے اگر کمزوری ہے یا فرق ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو پارلیمنٹ ہیں وہ اپنے لیے ایک نیشنل ایجنڈا طے کرتی ہیں اور ان کے پارلیمنٹیرینز ایک نیشنل ایجنڈا کے تحت ملک کو اور ریاست کو آگے چلاتے ہیں آج بدکسورتی یہ کہ سکر سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے پارلیمنٹیرینز سے ایک متفقہ نیشنل ایجنڈا تیانی کر سکے اب جبکہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اگلے دو چار ماہ میں عام انتخابات ہونے لانے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا موقع نادر موقع آیا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز اداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک کم سے کم موقعات پر جو ہمارے قومی متفقہ موقعات ہو سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے پاکستان کی ایکانومی کا ایشو ہے پاکستان کی انہرگی کے مسائل ہیں پاکستان کی تعلیم کے مسائل ہیں اور پانچوں پاکستان کی وارٹر سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہ پانچ بنیادی ایشوز پر اگر ہمارے پولیٹیشنز ایک نیشنل ایجنڈا کہہ کر دیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پالیٹی اکتدار میں آئے کوئی بھی جائے لیکن اس نیشنل ایجنڈے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ اس کو آجے بڑھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سی خرابیاں اور ہماری کم مائیگی کا جو احساس ہے پارلیمنٹ کی وہ بھور کرنے میں بڑی 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 دارے ہیں چاہی سے پر آپ سے بھی سوال ہے پر بلید اگبار صاحب سے زیادہ بڑا الیکشنز جہاں وہ اب قریب ہیں تو آپ کا سیسی بیانیاں وہی ہے جو کل سابق وزیراعظم محمد نواشری صاحب نے شیخ پورا سے پہلے لودھرہ میں دیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب یہ جو ستر ساتھ سے چل رہا ہے معاملات وہ نہیں چلیں گے اب بولٹ کے تقبض کی طرف ہم آگے بڑھیں گے تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اور ساتھ کے ان کی جو وکٹم ہود ہے وہی چلے گا کہ انہیں اکامے کی بنیاد تو نکالا گیا کیونکہ کمزور کے اس طرح اب تو میران خان صاحب نے بھی ایک مشریف میں کہا کہ وہ اب نیوہ نے کمزور بھی آجو پر ان کو ہٹایا فرما پاہلسہ کو نعال کیا میں بلید اگبار صاحب سے پوچھوں گا اسی لائن کو اب لے کے اب نونڈک چلے گی 2018 کلیکشن میں یہ لائن اتنے سے صرف نہیں ہے کہ آپ نے بات کی ہے چویس پاک پہ ہم متفق ہیں کہ یہ کتابچا جسے انیس سو پرہ پر قائن کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ آپ مسئلہ فراج کا نظام اس طرح سے چلائیں گے آپ سپریم کورٹ کا نظام اس طرح سے چلائیں گے آپ پولیس کا نظام اس طرح سے چلائیں گے یہ جرم کرنے والے کو یہ سازہ دی جائے گی صبحی اختیارات یہ ہیں ایک ایک چیز کو آپ دن پر جائیں جی جی جو فائنڈ ہے اور جس کا جتنے عرصے کے لیے قائن ہوتا ہے تقرر ہوتا ہے یہ جس کو جس منصف کر بٹھا آجاتا ہے باقی سب اس کا احترام کرتے ہیں تو میری بہت سادہ سی یہ درخواست ہے کہ میں بھی جعفر اقبال میں نے بھی اپنے آپ کو اس انتخاب کے لیے اسی آئم کے تحت پیش کیا تھا اور وہاں پیٹیوں والے بھی مجید تھے وہیں بھی درخواست دی تھی کہ تو اس پارٹی کے بھی مجید تھے اور فیصلہ کس نے کرنا تھا جمہور نے اگر موجودہ حالات میں جمہور نے مجھے یہ حق دیا ہے تو پھر تیسرے مہینے آ کے مجھ سے کوئی حق چھینے والا کون ہے اور وہ مجھے پانچ سال کے لیے دیا ہے اور مجھے کام کرنا ہے کام موقع دینا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اور اگر پہلے دن سے میں اس بات پر شروع ہو جائیں اپلاک اس کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ بہت سے بہت چیزیں جو ہیں وہ روایات ہیں اور روایات تو ایسے حاصل نہیں ہوتی ہم پنجابی میں دھہات میں یہ کہتے ہیں کہ جو بچے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھک میں دیرے میں ان کا حقہ بھرکے ان کے مہمانی کی حدمت کرتے سیکھتے ہیں بہت زیادہ سیکھ پاتے ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے علم مولد جو یہ دیا ہے کہ آپ کتابیں بشاک دس بیس تیس پڑھیں اس سے بے پر کسی آئلم کے پاس بیٹھیں تو اگر سیاست میں ہی ہوئیں اور آنے کے بعد آپ پہلے دن سے سہارے دھونیں اور ہر دوسے دن آپ نے ایسا یوٹم لیا ہو کہ نہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہے نہ اپنی پارٹی کے بارے میں پتہ ہے نہ آپ کو اس مول کے بارے میں پتہ ہے تو پھر یہ ہی تماشہ لگے گا تو ہم جس احترام کی جن سے توقع کر رہے ہیں شاید انہیں اس احترام کا علمی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے تو ہمیں اگر لیند صاحب سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اور میں آئندہ کروں گا بھی نہیں پی ٹی آئی کی کسی فرد سے کہ احترام کیا ہوتا ہے دوسرے پر نفس کیا ہوتی ہے دوسرے کی آرگومنٹ کا کہتا ہے میں ان سے آئندہ نہیں کروں گا میں تو وقت نہیں رکھتا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک فرد جو ہم ادا کر رہے ہیں جو بیانیہ کیا اپنے باپ کی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اس کمین قاعدے پر عمل ہونا چاہیے اور دوسرا بیانیہ ساتھ 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 نہیں ہے ہماری یہ بات کسی سے نہیں سنائی تھی اگر ہم نے ملوٹ کو امن نہ دیا ہوتا اگر ہم نے اندھیروں کو اجیالوں میں نہ بدلا ہوتا اب کسام کو خواب سستی نہ مل رہی ہے بلی طب یہ تو کہہ رہے ہیں اگر تی این جی سٹیشن کے لائے میں ختم نہ ہو چکی ہوتی اگر آج کاروباری طب کا اقمران کا اظہار نہ کرتا اگر آج انڈسٹری کو تین ساتھ سے بغیر کسی لگٹ شیڈنگ کے مسلسل بجلی نہ مل رہی ہوتی تو میری یہ بات کسی سے سنوی نہیں ہے یہ تو آپ کے لمحے فکریہ دلیبری بھی بتا رہے ہیں اپنی اور ساتھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کے تقدس کی بات کریں گے کہ جو ووٹ این کرتا ہے وہ یہ ووٹ آؤٹ کرے گا سو سر یہ پنجاہ میں بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے کبھی سمجھ ایک الیکشن بھی لانڈا ہے یار وریڈ یار یہ اپنا آپ کے ساتھ ففاقی وزیر ایک باتھے میں تو آپ نے ان کو الیکشن کا پھینجل آنے کی سلام آپ چلائے ہیں اپنے آپ کو کس بھی منتر کیا قولی بات میں یہ ارس کرتے ہیں دیکھیں باتیں ہیں قولی بات یہ ہے جی جی کہ میں تو ہنیشہ سے اس بات تکاہ رہا ہوں میں نے ہر پروگرام میں کہا ہے ہماری پولیٹیکل پولیشن اپنے جگہ اپنے پروفیشن کے طور پر کہ بھائی عبادتوں کو ان عظمائشوں میں نہ اعبالیں کہ کون شہیدہ کون غازی ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون صادق ہے کون امین ہے یہ تو ایک فاجی آمر نے یہ شک جتھی آہین میں ڈالی تھی دیکھتر کے آہین کے پاس واپس لے جاتے ہیں اس کو اس کے بعد آت اسمبلی آئی ہے جنرل جاؤ حق میں اس جب شک تو ڈالا ہے اگر نیا صاحب اپنے بارے اور اپنی اس ساری بات کو کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہم سپریم ہیں اور وطاور ہے تو ان کے پاس اس وقت بہت حیرت بھی تھی چاکرس بنافرسی میں پیپلز پاری میں نمیت سمابت بھی کی تھی انہوں میں یہی اطلاع ہے مجھے کہ انہوں نے سمجھا کہ نہیں اس کو نہیں اڈانا یہ سکسٹیٹی اڈانا اس کو ضرباری صاحب ایک دن اس کی ضرور میں آ جائیں گے ان سے ہم پھر کارہ حاصل کر لیں گے بچسنو کی زنیا صاحب اس کی ضرور میں آ گئے تو یہ اپنا اس عبارے کے ذریعے اپنے ورد کے ذریعے اپنے منڈیٹ کے ذریعے یہ ایک گام دکھا جس میں لیا جا سکتا تھا یہ میں اپنا پہلے بات جو ہے اس میں افیرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جس میں نے آپ کو کہلے کہا کہ عدلیہ کا اپنا فنکشن ہے کہ اس میں تشریع کرنی ہے اس میں قانون کو محفظ کرنا ہے جب یہ آسف صحیب خوستہ صاحب جب بطیر ہوتے تھے انہوں نے ایسی آئینی جو شکریں تھیں ان کے تنقیدی ایک لکھا تھا جائزہ لیکن پھر بعد میں اپنے ہی کیس کے اندر جب وہ عساق خان کے جانے والا ایک کیس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک بار یہ آئین میں آگیا ہے تو ہم پھر پابند ہو گئے ہیں اس کے کہ ہم اس کو نافذ کریں تو اس کو نافذ کرنا تھا تو یہ اب مجھے بھی سمجھ آتی اس بات کا کیوں اتنا وابعلا کر رہے ہیں پانچ سال کی مردد کے اوپر اگر اتنا لور تھا تو جس وقت اسی آباسہ پھر تریشت کے نیچے یوسف رضاق گلامی کو بہر بے جا گیا تب تو اس کے بری تعلیہ بجا رہے تھے نیا صاحب اور ان کی ساری تارتی وہ اسی میں عدالت کی ناثرمانی کی جو کہ خلافہ قانون ہے تو انہیں عدالت کے مرتبے وہ بس کوالف آئے ہوئے ہاں جو کہ آپ نے بات کی جو فیصلہ جو تھا عمدان خان صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں میں آپ کو پرویسرل ہی کہتا ہوں کہ اس سے لہا مضموط ہو سکتا تھا اچھا کہ صادق سچ بورین والے کو کہتے ہیں امین امانت میں خیانت ناغرنے والے کو کہتے ہیں بھر رکاہد کے اوپر آیا ہوا ہے کہ قوم سے کتاب کر رہا ہے قوم کا وزیراہون کے ایک تکلیر میں تاغیبات کر رہا ہے دوسری تکلیر میں ایک نئی کہانی ہے تیسری عدالت کے آگے ایک اور اسمبلی کے فلور کے اوپر اور اسمبلی کا اکرام کرنا ہے تو سچ بول ہے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے فلور کے اندر ایک تیسری ورزن ہے چاپسی ورزن کوٹ کے آگے ہے میں بھی صرف ہوتا ہوں کہ وہ دو جگہوں میں جو مانورٹی موڈ لکھا تھا داکتی تین جگہ اس کو ادافت کر لیتی ہے اکھانے کے دپائے تو صادق اور امین کے میار کے پورا نہ اترنے کا اتنا مہادار ندود تھا جس کو نے یہ ویل کیا گیا اور میں کہنا ہوں میار صاحب کو پولیٹیکلی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس کو نہیں عدالت نے کیا وہ عدالت کی صحاب دید ہے لیکن جی اس نے ہاتھ اگر سے میگرل کمیونٹی میں بھی اور پولیٹیکلی بھی ہم نحفوظ کرتے ہیں کہ یہ اس سے زبا مضبوط فاصلہ اور زبا براند بیس فاصلہ آ سکتا تھا لیکن پھر اسی طرح ایک ہی لفظ کی یہ اساسا کیا ہوتا ہے اس پہ یہ تکانہ کے طرح انپیڈ انکم ہے یہ نیا صاحب اس کے ذات میں آئے تو جی بینیفیشل ونرشیب کیا ہوتی ہے جہانگیر ترین صاحب اس کے ذات میں آگئے ہم تو بھی شرم جا رہے ہیں اس کے وقت ہم تو بھی بڑا بڑا کہہ رہے ہیں عدالتوں کو اور جتنا وزیراعظم نے کہا ہے کہ اکسابن نہیں ہونا چاہیے یہ تو اپنا سابق وزیراعظم داخلہ چاہتے ہیں یہ صاحب نے بھی اس بات کو اپراف کیا ہے کہ نہ میں چاہتا ہوں نہ وزیراعظم یہ چاہتے ہیں نہ وزیراعظم چاہتے ہیں یہ خاتھانہ باسی صاحب خاتھانہ باسی صاحب تو دیشہ رہا کیا گیا یہ نیا صاحب اور ان کے شاملے نمبر کے ان کے لئے دو چاہب لوگوں کے انکم یہوں وہ ہی لگے ہیں تو اترام میں داروں کا آپ اترام میں کہیں گے یہ سوال اس پارکے جی تو اہینہ دارت نے جیل میں پیٹھ دیا یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تو دارتوں کو ماف کر دیتی ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں پوری تاریخ اپنی سبج نکال کے دیکھ لیں پی ٹی بی تو یہ تو ابھی آیا ہے چانلز پی ٹی بی کی سبج دیکھیں کبھی کسی سیاست دار نے لنہوج استعمال کیا جو کہ جہال آشمی نے استعمال کی تھی مجھے نکال کے دکھائے آپ سلیہ داروں کی ساتھ وہ سبج مل رہا ہے اس کی سزا بھی مل رہی ہے جی ان کو اس کی سزا مل رہی ہے میں یہ جانا چاہوں گا ملید اکبال تھا کہ آپ نے ٹھیک آکے ادالت یہ وہ موترم ہوتی ہے اس کی توہین نہیں ہوئی چاہیے سوال میں نے ملیٹیشن بھی آیا چاہیے میں آپ نے جانا چاہیے کہ وہ بھی موترم ہوتی ہے ان کے بارمی بھی رائے دیتے ہیں کہ اچھا سے کام لینے چاہیے یور اپینین اے لائر کم پولیٹیشن ملیٹا آیا چاہیے جب میں آپ بیش میں ٹوٹما نہیں میں نے کہا سہبان ہمارے لئے ہاتھ موترم ہوتے ہیں آدالت ہمارے لئے موترم ہوتے ان کے فسطور کرائے کرنی چاہیے انہیں نکترچینی کا نشان نہیں بنانا چاہیے تو اسی طرح شاستردان اور جو پولٹیکل پیگر پبلک سینڈ ہے مہترم ہونے چاہیے اور ان پر بھی کوئی ایسی رائے رضی نہیں کرنی تاہیے جس سے ان کے بھی تاوین انہیں محسوس ہو بلیس صاحب دیکھا میں شاید ان کو میری آب نہیں پہنچا یہ سوال حاوے صاحب آپ اس کے کچھ کہلے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں تو اداروں کا احترام جو ہے محض در و دوبار سے نہیں ہوتا اداروں میں بیٹھنے والی لوگ جو ہیں وہ محترم ہوتے ہیں ان کی رائے جو ہیں اس کا بھی احترام کیا جانا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹیوین کی ہو یا عدالت میں بیٹھے ہوئے جس صاحب آنوں جس صاحب آنوں اپنے فورم پر پہن نہیں کریں گے تو اس طرح کے معاملہ سادہ ہوں گے یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے پہلے دن ہی سیاسی مسائل کو جب حالکہ جس صاحبان نے یہ بات کی کہ سیاسی گنگ جو ہے وہ عدالتی لانڈری میں مت دولیں مت لے کر آئیں ادھر اور ابھی بھی جانا کرشید لے کر گئے جس صحیح کی معاملات ہماری طرف نہ لائیں اگر یہ ہماری کمزوری تھی ہمارے پولیٹیشن کی کمزوری تھی کہ اپنی سیاسی معاملات کو ہم دوسرے آدارے میں لے گئے اگر یہ ہم پارلیمنٹ پر تیع کر لیتے اسی وقت تیع کر لیتے جب دھرنا تیع کر لیتے اور اگر اس سے تیع کر ہو جاتے تو آج یہ محول پیدا نہ ہوتا اور ہم اس ملک کو پارلیمنٹ بہت آلے لگائیں جس پہ بکاورتی ہو تھی کہ میانواز شریف کا نام شامل کیا جائے ہمارا آرگومنٹ تھا کہ میانواز شریف کا نام پاراما کے اندر ہی شامل نہیں ہے ان کے نام پر کہیں کہ پراپورٹی کو ایسی چیز نہیں ہے تو کیوں شامل ہو عدالت میں بھی جب پالی فیرست کی چار سو افراد کی اس کی دن بہت سنے گی میانواز شریف کا نام دال کے گی وہ سنے گئے ابھی غلی صاحب فرما رکھے کہ دو نحال حاشمی صاحب نے کہا بہت ویڈیوز مدید ہیں شاید پیٹی بھی کے لیے نمکے نہ ہو کسی اور چینل پہ میرے خواہش ہوگی میرے پاس بھی محفوظ ہیں جو عمران خان صاحب نے عدلیہ اور ریٹرننگ افیسرز کے مقالب یہاں ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کہا اور پھر سب کھلتے لئے گیر آئے گا تو ہی بھی کہتا ہے نہیں جی فہینے عدالت میں طلب کیا جانا چاہیے وہ فرما رہے ہیں کہ نیال حاشمی صاحب نے جو کہا اب جو یہاں پہ کہا گیا جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر دھرنے کے اوپر خادم حسین ریزنے صاحب جی تو وہ جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی ہر فیس بک پہ اور ہر جگہ مہنور ہیں اور ساکر بن ساہر صاحب کا نام لے کے کہا اور وہ کہا کہ آگر یہ پاکستان نہ بنا ہوتا تو آپ کسی ہندو وکیل کے کتے نہیں آرہے ہوتے اور اس سے پہلے چار لفظ استعمال کیے اس کا میں کہہ نہیں سکتا تو وہ ویڈیو نکال کے اگر خادم ریزنے کو بلا کے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی بھئی یہ کس کو لفظ ہے کیا وہ نہیں ملا رات کے دھائی بجے صدر ہاؤس سے ایک لفظ کا میس ہونا کہ میں آئی ڈکلیر ہوں آت اور وہ آتھ میں نے نہیں لکھا میں نے صرف لکھا اس کے اوپر رات کو فیس بک پہ ہنگامہ ہو گیا اور خادم حسین ریزنے لائیو موجود ہے نہ کوئی ایجنسی پیش کرتی اور سپریم کورٹ طلب کرتی ہے کہ جی آئیے آپ آکے بزاعت کیجئے آخر کیوں ایساس لوگ کیا اس نے جو کچھ کہا وہ محضر دنیا میں جائے نہیں میں حال میں وہ جائے نہیں اس پہ بلید صاحب بھی اور ساجن صاحب بھی اگلی کریں گے بلید صاحب کیونکہ وقی ہیں تو میں ریکوست کروں گا جو بلید صاحب دیجئے جسٹس ساکب نصار صاحب تک وہ خادم حسین ریزنے کی جو ہے کیسٹ مورلیہ بھی عدلیہ محترم ہے جی بلی صاحب آجی میں اچھی میں نے یہ نہیں پتہ نہیں اس پہ میڈیا کے نشر ہوئی ہے کہ نہیں آپ اپنا آپ اپنا آپ اپنا آپ اپنا مجھے 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 بالت ان کو بلاگ افارہ کر دیتی افارہ کر دیتی ٹھیک اے صاحب تکل دے کہ ابھی ایسی پارتیات جو کہ مرحل ریجیسٹر دن ہی نہیں ہوئے وہ تو عذاب کے پارے پر دو صاحبắt ریجیسٹر ہوگالی کرتا ہوگئی تو آپ کے لیٰ pessoa ٹھیک ملتے ہیں کہ ملتے ہیں کہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس وقت میں ہوں کہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو میں پیٹے ہوئے کہ وساپت سے اپنے طرف سے اپنے فیملی کے طرف سے ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں میری نئے تمنہ ہے انہیں بالکل ہماری طرح سے مبارک ہو یہ ایک شعری معاملہ ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے اللہ ان کو خوش سکھے دعا یہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارے تاکہ ان کے زندگی میں تینشن ہے میں یہ سوال پوچھا چاہتا ہوں یہ شریعت محمدی کی معاملہ صرف خانگیز بندگی تو بھی محدود ہے ملی صاحب اس کا جواب سے اس نے کہے کہ چھوئی صاحب آب بھی مبارک بات دے رہے دل بڑا کریں دل بڑا کریں ملیمیشن رہا رہا رہے ہیں اس نے آپ کو اس بات پر محضود کیا کہ میں کوئی کمنٹ نہیں چاہتا ملیموارک بات تو بڑا دے سکتا ہے اس پر کیسے اس پر دے رہا دینے والی کیا بات میں گزار اس پر چھوں پہلے بھی جب ہوا رحم خان والا چھپایا گیا اس پر پری کی ویڈیوز نکلی آج پھر وہی ہوا ہے یہ جنوری کون اور امین کون جنوری کون اور امین کون دیکلیریشن اب آئے دیکلیریشن اب آئے سر آپ بھی مانتے ہیں ملی صاحب دیکلیریشن اب آئے چلی ہم بات ختم ہو گیا لیکن 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 جو ہے بہت انشاءالکہ ہماری اقبال صاحب آپ کا حافظ صاحب آپ کا چوئی جاپر اقبال صاحب آپ کو اگر آپ نے گفتو گوسری وقت بلکل ہمارا ختم ہوا جاتا ہے کل انشاءالکہ دوبارہ آپ سے اسی پرگام کے پریکٹ فارم سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لے سیدن مارو الحسن اور کوئی کرشنی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار